جی ویلکم ویورز میں ہوں انیس فاروکی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم آن ٹیک ٹی وی جو کہ ہمارا ویکلی شو ہوتا ہے حالات حاضرہ تجزیہ اور انیلیسس پہ مبنی اور اس میں ہم بات کرتے ہیں خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پہ تازہ ترین خبروں پہ جو واقعات اور حالات دنیا میں چل رہتے ہیں اس سے مطابق جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ملکہ برطانیہ گزر گئی ہیں اور ان کی فیونرل کا ایک بہت بڑا ایونٹ لندن میں چل رہا ہے جس میں سربران ممالک جا رہے ہیں اس میں شہباز شریف بھی گئے ہیں ایز ای ہیڈ اوف اسٹیٹ تو اور وہاں ہو سکتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عالمی رہنماؤں سے ملکاتے بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ وہاں جو سب سے اہم ملکات ہیں وہ خود ان کے بڑے بھائی سے نواز شریف سے جو مسلم لیک کے بانی اور قائد ہیں اور مائنس ہوئے میں آج کل ان سے کیا ملکاتے ہوئے کیا تیہور ہے وہاں پہ کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیسیجن میکنگ کا جو سینٹر ہے وہ اس وقت لندن بنا ہوا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں فلڈز کے حوالے سے ظاہرے صورتحال بہت اچھی نہیں ہے لیکن آہ آن گراؤنڈ جو لوگ ہیلپ کر رہے ہیں کلیکشن ہو رہا ہے ڈونیشن ہو رہی ہے فلڈ ریلیف ایکٹیوٹیز کیا ہو رہی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کہاں کھڑی ہوئی ہے ہماری اور ڈیموکریسی کا ایک بڑا پیلر جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ میں تائینیات یوں کا ایک بڑا جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایشو چلتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں ریاستی دہاچے پہ بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے پاکستان پوسٹ کے چیف ایڈیٹر سینئر جنرلیسٹ ہیں ہمارے پاکستان کے اندوستان کے بھرسغیر کے اور شمالی امریکہ کے جناب آفاخ فاروقی صاحب جنہیں آفاخ خیالی کے نام سے بھی ہم سب جانتے پہ جانتے ہیں عزت کرتے ہیں ہمارے بڑے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ان کو ہیوسٹن سے سر سلام علیکم اسلام اسلام کیسے ہیں سر ٹھیک ہے گوڈ ٹو بی بیک آечا ویڈیو آن دا سکرین آم کافی عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے ہم شروع کرتے ہیں ملکہ برطانیہ کی مرننگ کا سلسلہ چل رہا ہے وہاں پہ ایک ایونٹ ہوتا ہے بیسکلی وہ تو گزر گئی ہیں لیکن سربراہ میں ممالک جاتے ہیں اس میں تو چین کو تو شاید مدو بھی نہیں کیا گیا تھے پھر بعد میں اس میں آئٹ کیا گیا ان کو لیکن شباز شریف کے جانے پہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں یہ کیا اس وقت ملک خلاب میں ڈوبا ہے اور اب وہاں چلے گئے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ریشنیل بات ہے ان کو جانا چاہیے ہیڈ آف اسٹیٹ کوئی بھی اس کو جانا چاہیے دیکھیں پی ٹی آئی یا پاکستان کی جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے سکورنگ کرنا مگر ایک غیر جانبدار اور ایک ایماندار تلزیہ نگار کہہ رہے ہیں یا ایک پاکستان کے ہمدر شہری کے طور پر کہہ رہے ہیں کیونکہ ماں باپ کی قبریں وہی ہیں بہن بھائی وہی رہتے ہیں مدر لینڈ ہے سمجھتا میں بھی یہ ہوں کہ انہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی مگر ہمارے حکمران ان چیزوں کو کبھی بہت سے نہیں دیکھتے کہ آپ کا ٹو تھرٹ کنٹری پانی میں ڈوبا ہوا ہے انتظامی ڈھاچہ بیکار ہے جہاں جہاں کیمرہ جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ دعائی ہے ایک قرآن ہے ایک نوہیہ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ امداد کہیں نہیں پہچھتی جبکہ امداد ہر طرف سے ایسا لگتا ہے کہ برس رہی ہے یہ خود ریاست کہہ رہی ہے کہ ایک سو دس تیارے تو اتر چکے امداد کے اور گلی گلی فانڈریٹنگ بھی ہو رہے ہیں وہ اسیس پاکستانی بھی لگے ہیں آہ جہاں جہاں آپ سنتے ہوں گے کہ عمران خان سے لے کر ہر چھوٹی بڑی تنظیم مگر حیران کو ان طور پر لوگوں کو متاثرین کو امداد نہیں مل رہی یہ بہت بڑا سانیا ہے تو اس کی روشنی میں تو بالکل صحیح ہے کہ جب اپنے گھر میں مہیت پڑی ہو تو کیسا کسی کا فنرل اور دیکھیں جی میں ہے تو بڑا حیران ہو کہ موجود دنیا میں بھی منور کی ابھی تک اتنی پرویل کرتی ہے جو کچھ اربور پر خرچ ہو رہے ہیں کہ ملکہ چلی گئی دس دن ہو گئے اب ان کو گئے ہوئے مگر ایک فارمل وہ ہے ابھی دنیا شاید ایسے ہی ہے جتنا ہم مارڈیلسکوں کے دیکھتے ہیں ویسی ہے نہیں بالکل صحیح بات ہے آپ کی ملکہ نہیں ہے لیکن ہماری تو ملکہ ہیں موقع تو ایک کینیڈین ایک سیلیبریشن ایک ایونٹ ان کی لائف کو سیلیبریٹ کرنا نائنٹی سکس یئر کا ان کا ایک مارک تھا ایک ہوتا ہے یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے ڈائنہ کی شادی ایک فیری ٹیل ایونٹ سے اس میں غیر موجود کی بہت سارے سوال کھڑے کر سکتی تھی شہباز شریف کی تو خیر وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن اس میں وہاں پہ ان کو ایک اپورچونٹی ملی کہ وہاں لوگوں سے مل کے اپنے ایک ڈپلومیسی کریں جو ایمپورٹنٹ جسی طرح میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ان کی ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب سے ملاقات یعنی کہ چھوٹے میاں اور بڑے میاں بہت ہی اہم قرار دی جا رہی تھی جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھے ہیں میرے پال سارے ویڈیوز آئے ہیں تقریباً باڈی لینگویش سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں بھائیوں میں کافی دوری ہو چکی ہے کہ جب ملے اتنے دنوں کے بعد تو حق بھی نہیں کیا ایک دوسرے کو پھر شہباز شریف گھر بھی نہیں گئے نواز شریف کے آفس میں ملاقات ہوئی اور مجھے لندن سے ہی مسلم لیٹ کے اپنے لوگوں نے جو میرے دوست ہیں جو کھل کے آپ گارڈ ہو کے گھتو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی کی بھائی سے یا ایک رہنما کی قائد سے ملاقات نہیں تھی یہ ایک وزیر عظم کی ایک ثابت قائد سے کہہ رہے ہیں یہ مسلم لیٹ کے ایک ساتھی سے ملاقات کہہ سکتے ہیں یہ دو بھائیوں کی ملاقات نہیں قرار دی جا رہی اور تنازہ نظر آتا ہے اور باڈی لینگویش سے بھی پتہ چلتا ہے کیا 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 وجہ ہو سکتی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس اس رفٹ کی اس خلیج کی دو بھائیوں کے دوستے ہیں کچھ بات تو بہت ہے اس پوکلیشنز ہی ہم کر سکتے ہیں بہت سی خبریں جو ان کے گھرانے کے قریب کے لوگیں ان سے ملتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی وجہ جو ہے وہ تائینیاتوں کا مسئلہ ہے کچھ نیریٹیو جو ہے نواز شریف صاحب کا نہیں ہے دیکھیں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا کیونکہ شہباز شریف میں یہ بات جو بیس سال سے جانتا ہوں کہ جب وہ شہباز شریف اپنا کینسر کے علاج کرانے کے لیے پہلی بار جدہ سے امریکہ آئے تھے کچھ عرصے کے لیے تو وہاں سے اندالہ ہوا تھا کہ انہوں نے دفتور کے دوران کہا کہ فوج کے ساتھ مل کے ہی آگے بڑھنا ہوگا جبکہ بڑے بھائی اختدار لینے کی حد تک تو ساتھ چلتے ہیں مگر اختدار ملتے ہی وہ کہتے ہیں کہ جی فل فلیج جمارکریسی بھی یاد آجاتی انہیں اور کانسٹوٹیشن بھی یاد آجاتا ہے وہ خود مختار بننا چاہتے ہیں نا مکمل طور پر پوری آزادی کے ساتھ پرائیمیسٹر کے جو پریولیجز ہیں اور جو اس کے رائٹس ہیں وہ لینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نواز شیف نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت بھی جائے وہ بھی الیکشن ہی چاہتے تھے مگر اپنے تمام قدبات وغیرہ کے ختمے کے بعد مگر شباہ شیف نے انہیں قائل کیا پھر رضالی صاحب نے انہیں قائل کیا یعنی ہم سارے ایکانومی بھی درست کر لیں گے اور عمران خان غیر مقبول ہو چکے ہیں اور ہمیں تیاری کا موقع بھی ملے گا اور پبلک کو کوئی فائدہ بھی پہنچائے مگر سب کچھ الٹ ہو گیا اب الٹ کیوں ہوا یہ ایک بڑی متس بھی کہہ لیں اور کچھ چیزیں نظر بھی آتی ہیں کہ آپ فری اکانومی میں رہتے ہیں بینکوں کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں تو آئے میں بھی ایک بینک ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے ایک دفعہ لون لیا آپ اس کا معاہدہ توڑ کے بھاگ جائے ٹھیک ہے وہ عمران خان نے کیا تھا مگر جب شہماز شیف گئے تو ریاست تو وہی تھی نا جی باتیں تو سارا کوئی طریقہ کار تو وہی تھا وہ نے کہا جی آپ کو ابھی دفعالٹ ہو کے گئے آپ کے ہاں سے تو لوگ بھاڑ گئے تو انہوں نے نئی شرائط کے ساتھ دیا اب دیکھیں یہ تو عمران خان فائدہ لے رہے ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ گیس کی پرائیس دیتا ہے شکریہ ہے کہاں یہاں چار ڈالر ستر سینڈ تا اور چار ڈالر اسی سینڈ تک کی آج یہاں دو ڈالر ساٹھ سینڈ کی گیس ہے جی بلکہ بڑی ہے کم نہیں ہوئی پھر بجلی کی جو قیامت ہے بل تو ہے ہی نہیں اگر ہے تو اس کی جو قیمت ہے کہ اسی جرس کے مکام میں پندرہ ہزار سے بیوزار روپے کا بل آئے گا ایک میرے دوست نے بل بھیجا کہ جو ہیوز ہے وہ زیرو ہے مگر چارجز لگے ہوئے ٹیکسز لگے ہوئے سات ہزار سمتنگ یہ ملاک ہے ایک ایسے ملک میں جہاں مور دن ففٹی پرسنٹ پاپولیشن ڈوڈا پاورٹی جا چکی ہو جہاں روزگار بند ہو گئے ہو جہاں سیاسی انتشار ہو سماجی انتشار ہو بڑا پیمہ پیمانے پر کیاوٹ تو انتظامی ڈھاچہ بیٹ چکا ہو تو وہاں لوگ کہاں سے دیں گے میں تو بہت ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کرے میری بات غلط ہو مجھے تو کوئی بہت بڑا خونی پساد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں اچھا یہ جو ابھی آج اس طرح جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں ایک ریفٹ ہے دو بھائیوں کے درمیان میں اس کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بھی دیکھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریفٹ ہے آج جو خلیج ہے جو دوریاں ہیں جو فاصلے ہیں وہ اب نہ صرف یہ کہ سیاسی جماعتوں اس کو ہم پولرائیزیشن بھی سمجھتے اس کو آپ ایک لفظ استعمال بلکہ آپ کے اکثر وی لاگز میں میں سنتا ہوں آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں گروبندیاں یہ جو گروبندیوں والا ملک پاکستان اس وقت ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ کوئی اچھی اچھی علامت نہیں ہے ایک ہیلدی ایک صحت مند پولیٹیکل کلچر یا ماحول نہیں ہے جو ہم کہیں کہ اس سے ہم آگے کچھ اچھی امید رکھ سکیں کیا کیا یہ اس سے ظاہر ہے آپ نے بھی ایک سیاست دیکھی ہے پاکستان میں اچھی ایک وزہ دار سیاست دیکھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کون سی شکل ہے سیاست دیکھیں اکثر ہم آپ بھی میں بھی بہت سارے لوگ مقابل اجمیری کا شیر پڑھتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش تو حاصل ایک دم نہیں ہوتا نہیں ہوتا بلکل کہ آپ دیکھیں نا اگر ایک دیوار میں ایک چھوٹا سا صلاح ہو آپ اسے ایڈریس نہیں کریں گے اسے بند نہیں کریں گے تو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے بلکل تو آج کا جو پاکستان ہے اس کو ہم نے پچاس چالیس پچاس سال لگا کے گویا ہے بڑی بینت کے ساتھ اسے یہاں تک لے کر آئے ہیں اور اس پر کسی نے توجہ نہیں کی یہ جو آج چور کہلاتے ہیں یہ اسے کو چور کہتے تھے یہ ہمارے ہاتھوں کے سامنے کی بات ہے نا ایک دوسرے کو گرفتار کرتے تھے یہ نیب انہوں نے بنایا پیٹ پھارتے تھے سارگو پہ گھسکتے تھے خود کی تو عمران خان نے تو اس کا فائدہ اٹھایا نا کھل اچھا پھر جب یہ کہتے تھے کہ میں تو یہ فلانے پل کے نیچے پھارسی دوں گا تو دوسرا کچھ اور کہتا تھا تو بات آگے بڑھتی جائے گی نا جب آپ اتنی اولاد کے سامنے گالیاں دیں گے تو یہ ضروری تو نہیں نا کہ وہ اولاد بھی سیم گالیاں جائے گی وہ آگے بڑھ کر ہی کچھ لے کر آئے گی نا تو عمران خان ultimate result ہے اور اس ساری چیز کو product of all these things یہ کوئی surprise نہیں ہے ٹھیک ہے گروہ بندیاں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یاد اتنا چاہیے اور ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں کبھی democracy تھی ہی نہیں یہ صرف international community کو ان کی requirement پوری کرنے کے لیے ہمارے یہاں سیٹ اپ چلتا ہے کہ نہ امریکہ یا ویسٹرن ورڈ یا آستیلیا کینڈا آپ کا ملک جمداد بھی نہیں دے گا آپ کو import میں بھی problem ہوگی جب تک آپ democracy نہیں دکھائیں گے وہ اگر آپ ایران بن جاتے ہیں یا آپ کو Korea بن جاتے ہیں تو آپ کو تو کوئی support نہیں کرے گا نا تو آپ کی پوٹی پوٹی جمعوری ہے صرف international community کو دکھانے کے لیے نہ تو آپ کے اور سیاسی پارٹیوں کا کوئی structure ہے نہ constitution جو ہے اس پر کوئی عمل درامد ہے عدالتوں سے لے کر جہاں تک چلے جائیے ریاستی تمام اداروں تک آپ کو کہیں democracy جسے میں اور آپ سمجھتے ہیں جس کا ہم پھل کھا رہے ہیں میں اور آپ رہتے ہیں روز دیکھتے ہیں اس کا کہیں پاکستان میں نہ کبھی پہلے وجود تھا نہ ہے اور نہ آنے والے دنوں میں موجود situation میں تو کہیں ڈلر بھی نہیں آتا مثال کے طور پہ عمران خان میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک فین کلپ ہے جو لوگ ان کو لانا چاہتے ہیں ان سے گراب بات کریں تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں وہ چور ہے چور ہے چور ہے یہ imported حکومت کہتے ہیں بھئی کیسے imported حکومت ہے آپ ایک لمحے کو مال لے کہ یہ تسلیم کر دیتے ہیں کہ امریکہ نے شرار کی ہوگی کینیٹا نے کی ہوگی مگر ڈیموکریٹک راستے سے ہی ہوا نا کہ اتحادی تھے آپ کے ساتھ نے ان کے سر پہ آپ کی حکومت آپ کی حکومت کھڑی تھی وہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اب اس بحث میں پڑھنا کہ وہ امریکہ کے کہنے پہ چھوڑا پوچ کے کہنے پہ چھوڑا انی ساروکی کے کہنے پہ چھوڑا فاق کے کہنے پہ چھوڑا مگر وہ ڈیموکریٹک نارم سے انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا آپ کی حکومت ختم ہو گئی آپ اسے کہتے ہیں کہ جناب اچھا پھر آپ ان کی گفتو کو سنیں وہ کہتے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں انقلاب لانا چاہتے ہیں تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ہٹا کے شہباز شریف کو بنا دیا کس نے بنا دیا لے لے نا ابھی آپ بیس نور سہلے تک نام لیتے تھے اب پندرہ دن سے آپ نے نام لینے بند کر دی ہیں جو اصل کال ہے روت کال جیسے کہتے ہیں اسے آپ ایڈرس کرتے کرتے ہیں آپ نے پھر صلاح کر لی آپ کے پھر مذاکرات ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو در ہیں کہ آپ ناہیل نہ ہو جائیں کیونکہ وہی اہل قرار دلواتے ہیں وہی ناہیل قرار دلواتے ہیں تو اگر خان صاحب کا انقلاب آ بھی جائے ہے تو آپ بتائیے اس سے کوئی تبدیلی ہوتی نظر آتی ہے اسٹیٹس کو ٹوٹتا نظر آتا ہے خان صاحب کا انقلاب خان صاحب کا جہاد اور ووٹ کو عزت دو کا نیریٹیو اس کی ڈریکشن اس کی مخالفت اور جو ہمیں اینڈ پہ جو نظر آتا ہے نشانے پہ وہ تو ایک ہی جگہ نظر آتی ہے تو نواز شریف کے بیانیے میں اور عمران خان کے میں شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا میں نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو اور عمران خان کا جہاد جو ہے اس کو یہ تو ایک ہی چیز ہوا پھر بلکل ایک ہی چیز ہے دیکھیں جب وہ ووٹ کو عزت دیتے تھے اور جلسوں میں مریم نعرے لگواتی تھی تو ہم سے لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ صرف پریشر ہے یہ سنا کے لیے کمپرومائز کے لیے اپنے کچھ مطالبات بنوانے کے لیے ایک نعرہ ہے پھر ہم نے دیکھا ایکسینکشن کے موقع پہ کہ کس طرح یک جان ہو کے سب نے ایکسینکشن میں ووٹ ڈالا اور پھر حکومت لی وہ بھی مذاقعات کر کے لی اور مسلم لی کے اپنے لوگ مانتے ہیں کہ تاریخ فاطمی کو وہ نہیں چاہتے کہ وہ مندر پہ آئے وہ نہیں چاہتے کہ ساگدار آئے وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف آئے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے اوپر زیادہ دباو آپ بڑھائیں تب ساری چیزیں نظر آتی ہیں نا تو خان صاحب بھی وہی کر رہے ہیں سب کی مندل اقتدار ہے سب اقتدار چاہتے ہیں انہیں کسی کو دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستانی عوام کو ایک بات سمہنی ہوگی کہ یہ جو جمہوریت ہے جمہوریت ہے اس کی بنیادی شرط ہے کہ میڈل کلاس آگے بڑھے وہ آئے آپ سو سال کا کینیڈا نکال کے دیکھ لیں آپ سو سال کا دیور سو سال کا امریکہ نکال کے دیکھ لیں جہاں تک پیشے نظر ڈالی ہے آپ کو ڈانلڈ ٹرم ایک آرڈ کے طور پر نظر آتے ہیں کہ ایک بلینر آگے آچانک اس پہ ہم بڑی لمبی بحث کر سکتے ہیں مگر اگر ہم میں جمی کارٹر پہ بات کروں نکسن پہ کروں یا روزویلٹ پہ کروں یا بوش فیملی پہ کروں یا اب آبامہ پہ کروں یا یہ سب مدد فراش کے لوگ ہیں نا کلنٹن سے لے کر انہوں نے پھر ایک سسٹم ہے آپ نوٹ کریں کہ جو جمہوریت مانتے ہیں جو ووٹ کو عزت مانتے ہیں ان کا اگر آپ اسٹرکچر اٹھا کے دیکھیں تو ان کے کارکن تو ہوتا ہی نہیں ہے جلسے میں جو لوگ آتے ہیں ہمارا میڈیا بھی ما شاہ اللہ اتنا ایڈوکیٹڈ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہزاروں کارکن آئے بھئی وہ آپ کے حمایتی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے کارکن نہیں ہے تارکن کی بنیادی شرائط ہے فین کلپ جب تک ان چیزوں کو ایڈرس نہیں کریں گے ڈیموکریسی کا کوئی خواب یہ خواب پریشان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں نہیں تو خواب پریشان کی جو بات کرتے ہیں تو جو پاکستان کے مجبور عوام آپ کراچی کی حالت دیکھ لیں آپ دیگر شہروں کی حالت دیکھ رہے ہیں اور آپ کو جو منجن بیجا جا رہا ہے وہ اسلام کا پاکستان مدینہ کی ریاست جہاد یہ ساری نینی جو فلسفے اور عجیب سے دماغوں میں ڈالے جا رہے ہیں یہ نہیں کوئی بتاتا کہ یہ بنیادی مسائل کیسے حال ہوں گے لوگوں کو پینے کا پانی کیسے ملے گا ڈیویلپمنٹ کیسے ہوگی ہم دنیا میں اپنے پاسپورٹ کی عزت کیسے کروائیں گے بڑے بڑے چوراں ہم ہمیشہ سے بیٹھتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں جو پاکستانی عوام خاص کا جو شہری علاقوں میں لوگ رہتے ہیں یہ تو بڑا علمیہ یہ کہ یہ قوم تو بنی نہیں سکی تھی نہیں بہت دیکھیں مختلف فرقے مختلف گروہ مختلف زبانے رکھنے والے لوگ بھی قوم بن جاتے اگر ان کے مفادات مشترکہ ہو جب مفادات بھی مشترکہ نہ ہو تو پھر قوم نہیں بنتی ایک تو قوم کی بنیادی شرط ہے کہ آپ کا کلچر آپ کی زبان آپ کا مذہب آپ کا رنگ آپ کے کھانے وہ سبا ہر چیز تائزیب و تمندل ایک ہو تو وہ قوم ہوتی ہے ایک قوم وہ ہوتی ہے جیسے امریکہ ہے کینیڈا ہے یا یورپ میں بھی ہیں بہت سے ملک جو کہ وہ وائک ہیں سارے کہ آپ کے مفادات جڑے ہوئے ایک جیسے سے تو آپ قوم کا تصور آگے بڑھا سکتے ہیں آپ کے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا آپ جو پاکستانی ہیں جو شہری علاقوں کے لوگ ہیں انہیں دہی علاقوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں نا کہ ابھی آپ کا ملک دوڑا دوبا ہوا تھا لوگ بے یاروں مددگار پڑے تھے بغیر چھت کے بغیر روٹی کے پانی کے دوا کے آپ کرکٹ دیکھ رہے تھے اور آپ رو رہے تھے کہ ہم آر گئے جب جیتے تو آپ نعرے لگا رہے تھے بڑی بڑی سکرینر لگا رہے تھے اس کا مطلب بھی ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے اچھا جو پڑھا لکھا علاقہ ہے وہ تو شہری لاکھے ہیں نا انہوں نے کبھی یہ غوری نہیں کیا انہوں نے بتانی کی ضرورت ہی نہیں سمجھ نہیں کہ میڈیا دکھا کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے کہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا کہ یہ جو اس اللہ تعالیٰ ہے پاکستان میں جو اللہ تعالیٰ exist کرتا ہے یہ غریبوں کو ہی مارتا ہے یہ کبھی کسی امیر کے گھر میں نہیں گوزا یہ مجرمی پکڑتا ہے تو غریب پکڑتا ہے یہ گھوک سے مارتا ہے سہلاب سے مارتا ہے دلدلے سے مارتا ہے جہاں جہاں یہ اللہ تعالیٰ آتا ہے اور عزمائی دکھاتا ہے یہ غریبوں پر ہے میکنہ یہ قوم عجیب ہے غور کرنے کو تیاری نہیں ہے دیکھیں میں نے کسی جگہ پہ یہ کہا کہ مغرب میں یا جو ترقیہ ممالک ہے یا سیولائیڈ برسیاں کہنا چاہیے بلکہ کہ جہاں جگہ خالی ہوتی ہے وہ درخت لگا دیتے ہیں ہمارے جہاں جگہ خالی ہوتی ہے ہم اللہ لگا دیتے ہیں مسجد بن جاتی ہے تو اس طور پہ حال میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں جب بہت پڑے لکھے لوگ بھی آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا نے تو ہمیں بالکل بے لباس کر کے سامنے کر دیا ہے کہ جو یعنی کہ صحافیوں کے گروپ سے اس میں بھی صبح کو جمعہ مبارک شروع ہو جاتا ہے جی جی یہ ان کا اس زندگی ان کے زندگی جو پریکٹیکل لائیوئر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا اسلام بڑی تیزی سے وٹس اپ پہ پھیل رہا ہے اسلام جو ہے بڑی تیزی سے وٹس اپ پہ پھیل رہا ہے اسلام نہیں پھیل رہا ہے اسلام کا ہم کیوں توہین کرتے ہیں خدا رہا خاصتہ یہ جو ایک کلٹ ہے اور یہ جو ہپاکریسی ہے وہ پھیل رہی ہے تیزی سے انڈوسر کو بیوکو بنا رہے ہیں یہ لوگ غور کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایسا معاشرہ کراچی میں ایک بہت ہی سیزن بہت سینئر پولیٹیشن کر رہے تھے کہ مور دن فائی ٹھاؤزن مدر سے ہے میکنہ اس شہر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہڈیوں سے جانوروں کی اب تیل بن رہا ہے میرچوں میں ایٹے مل رہی ہے تربوز میں انجیکشن لگ رہا ہے اور مطلب دوس میں بچوں کے زہر ملایا جا رہا ہے دوائیں جالی ابھی کلی کراچی پکڑی گئی ہے یہ جان بچانی کی دوائیں جالی بن رہی ہے وہ ان باتوں میں غور کرنے کو تیار نہیں ہے ہمہی دیکھیں مذہب یہاں پر بھی موجود ہے یا آپ مسجد نہیں جاتے یا میں نہیں جاتا یا لوگ چرچ نہیں جاتے مگر جب آپ باہر نکلتے ہیں لوگوں سے کاروبار کرتے ہیں تو دے رون کیر یا آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں کتنے دور ہیں اس کی بنیادی شرائط ہیں ایکانومی کی جو فری ایکانومی ہے یا capitalist society جسے پاکستان بھی جڑا ہوا ہے کیونکہ آپ ڈالر سے جڑے ہوئے نا تو وہ تو یہ دیکھیں گے آپ کاروباری کیسے ہیں آپ وعدے کے کتنے پکے ہیں آپ نے پچھلا قرض لوٹایا تھا نہیں لوٹایا تھا اس ان کی شرائط کے ساتھ ہے نا یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں تین بجے دکانیں گھلتی ہیں کیونکہ اشرافیہ تین بجے کے بار سو کر اٹھتی ہے کیونکہ وہ رات بھر بدماشی کرتی ہے ہمہ ہم آپ آدمی کا تو لینہ دینے نہیں لوگ کہتے ہیں جی خاص کر امریکن کینیڈین پاکستانیوں کو لوٹ کریں اوہ یار پتہ نہیں یار کہاں سے لوگ باتیں کرتے ہیں وہاں ہر آدمی ایش کر رہا ہے ہم 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 کہاں سے ایش کر رہا ہے سکسٹی پائیپ پرسنٹ آبادی تو آپ کے دہی لاکھوں میں رہتی ہے آپ نے وہاں پر کبھی کوئی دو منزلہ ہوتیل دیکھا ہے کوئی ایسی جگہ بتا سکتے ہیں جگہ پر آپ کہیں کہ وہاں پر لوگ ہزار روپے ہی روٹی کھاتے ہیں فیملی لے جا سکتے ہیں میں بات کر رہا ہوں سکھر سے لے کے کراچی اور بھائی پیروز سے لے کر منڈی بھال دین اور ادھر جا کے دیکھیں یہ تو آ رہا کہ سکسٹی پرسنٹ میں آتے بھی نہیں ہیں یہ کراچی لاہور اسلام آباد پنڈی یا فراسلام آباد دو چار شہروں میں آپ بڑے ریسٹوینٹ دیکھ لیتے ہیں کھابے دیکھ لیتے ہیں بار بی کیو ٹو نائٹ دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہر آدمی روٹی کھا رہا ہے وہ بھائی جو اصل آبادی اس سے پوچھے ہی کہ اس سے کبھی ریسٹوینٹ دیکھا تھا اس کے گھر میں کتنے ٹیلیویجن ہیں اس کے گھر میں ٹیلیویجن ہے نہیں ہے آپ کل تک کہتے ہیں ڈالر تین سو کا ہو جائے ہمیں نہیں کوئی فرق مرتا ہماری اپنی گندوں میں اپنے چاول ہیں وہ بھی ختم ہو گیا پچھلے سال آپ نے دو ارب ڈالر کی کپاس خریدی تھی اس سال چار ارب کی خریدنے جا رہے ہیں ڈالر جو ہے آپ کا فیشن ہوئی ہے کہ نومبر کے میٹ تک تین سو کا چلا جائے گا آپ کہاں کھڑے ہیں مجھے تو نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم ریلی سوری پتہ نہیں مجھے بہت خوف سے کہہ رہا ہوں اللہ کریں میری بات غلط ہو کہ اسٹیبلشمنٹ نے شاید سیونٹی ون کی طرح پہلے کی طرح کو پھر فیصلہ کر دیا ہے یہ دیکھیں انتظامی ڈھاچہ تو ختم ہو گیا نا آپ کشی پاکستانی سے جو بہت حب الوطنی کا چورن چاٹتا ہے اس سے پوچھیں کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ ہی کہے کہ کوئی ایک ادارہ کوئی ایک ادارہ جس پر وہ یہ کہہ سکے کہ یہ ادارہ کام کرتا ہے ایمانداری سے کرتا ہے یہ آدھا کرتا ہے یہ کوارٹر کرتا ہے ہمارے دوست ہیں دس سال پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے زمانے میں پاکستان میں رشوت دے کے کام ہو جاتا تھا اب علمیہ یہ ہے کہ ادارے سٹیل ہو گئے ہیں سکرات کے عالم میں کوئی کام ہی نہیں کر رہا بس جو آگیا پیسے پکڑ لیے اور کام بھی نہیں کرتے نہیں دو تین دو تین ادارے ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ اچھا کام کر رہے ہیں ایف ڈی ایچ اے ہے نیول ہے ائر فورس ہے اور پاک آرمی ہے ان کے ان کے بڑے اچھے کاروبار سمٹ کے کاروبار دلی ہے کہ یہ سارے بہت اچھے چل رہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا پاکستان آپ نے بہت اچھی بات کی میرے شاہد ذہن سے نکل جاتی کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے یہ ادارہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم میں اہلیت تھی یہ کوئی باہر کے لوگ تو نہیں ہے نا امریکہ سے تو نہیں گئے ہوئے یا انڈیاں جس سے نہیں آئے اسی پاکستان کا حصہ ہے نا مگر یہ ایک مخصوص اس علاقے کے لوگ ہیں پنڈی بھٹیا سے گجراوالہ تک اگر ان کا کلچر آپ گھر سے دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ مارچ میں شریکوں کی لڑائی سے عدالتیں بھر جاتی ہیں یہ آداد ہیں کسی بھی نرکی پر نظر ڈالنے کے لیے مگر ان کے دروازے پر ان کی بہن پھڑی ہو جائے تو مار ڈالتے ہیں تو مذہب انہی کے گھروں میں اللہ کے شفائی سامنہی کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں یہ چھوٹے سے علاقے کے لوگ پورے تیس کروڑا آبادی ہو چکی ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو میں خود کہتا ہوں ابھی ابھی کل یا پرسوں ایک اہمینر سے میری بات ہو رہی تھی جو ڈالش ٹاؤنگ کی پڑی ہوئی ہے وہ بتا رہی تھی کہ ہم جب انٹر ہوئے رات تو میں رکشے میں بیٹھ کے چلی جئی تو مجھے رات تو رک لیا ڈیفرینس میں انٹر ہوتے ہوئے تو میں نے کہا کتنا بڑے علمیاں ہے یہ پاکستان کا کہ جب غریب بستی صاحب امیر بستی میں انٹر ہوتے تو تلاشی ہوتی ہے مگر جب آپ امیر بستی سے باہر نکلے غریبوں کے جہاں چاہیں گھر جائیں جیسے چاہیں گھر جائیں اب کراچی میں ایک ابھی سال ختم میں ساٹھ ہزار جرائم کی وعدہ سے ہوئی ہے مگر ڈیفرینس میں اس طرح نہیں ہوتی ہاں پانی بکتا ہے وہاں بھی کیونکہ ان کی مرضی سے بکتا ہے انہیں پتا ہے ہی چوروں نے گھر خریجے ذاتر پرمیٹ پلاٹ والے اور ریاست کو لوٹنے والے ایک دلچرز بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ساتھ میں کہتا ہوں کہ نائنٹی فائٹ پرشنٹ وہ لوگ ہیں اشرافیہ جن کے ماباپ نے یہ ملک لوٹا پہلے اور اسے برباد کیا جو براکرشی کا پولیٹکس کا پاکستان عالمی کا اور انہی طرح کی اداروں کا حصہ رہے ہیں اب ان کی اولادیں کرپشن سے پاک ملک مانتی ہیں مگر خود کرپشن کر رہی ہیں ابھی وہ بینٹلے کار کا اپنے واقعہ سنا ہوگا جی اے برطانیہ سے کار چوری ہوئی پاکستان میں نکلی جی تو میں نے کہا کہ جب مجھے پتا جالا میں نے کہا کہ میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے مگر میرا دعویٰ ہے کہ یہ جس کے گھر سے نکلی ہے ہنڈے پرسنٹ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے بعد نے پتا جالا کہ ہاں جناب پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور شاہ محمود قریشی اس میں مول تھے کہ اس کار کی داستان وزارت خارجہ تک جاتی ہے شاہ محمود قریشی کے اچھا پھر خان صاحب کے پھر بات وہیں آجاتی کہ خان صاحب کا یہ انقلاب میں گھر سے دیکھتا ہوں تو میری ہرسی نکلی جاتی ہے خان صاحب کہتے ہیں سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے ایک انصاف ہونا چاہیے مجھے خان صاحب ان کے ساتھیوں کے لیے انصاف الگ ہے شاہ محمود قریشی کون ہے سب جانتے ہیں ان کے راؤن میں جتنے لوگ ہیں ایک ان کا وہ علی امین گھنڈہ پورے ہے جس کی گاڑی سے وہ خجبوں کی مطلے نکلی تھی اس میں گومل انیورسٹری بند کروا گی پوری کی پوری آپ جانتے ہیں چیزوں کو دیکھیں مگر دیکھیں فین کلب آپ نے ابھی بگن میں ذکر کیا کہ فین کلب میں کہتا ہوں یہ نائنٹی فائی پرسنٹ ساکتان کی سفٹی پرسنٹ آبادی ہے خواتین کی حواتین کی حواتین بھی ہے اس میں میٹرک پاس بھی ہے مگر آپ کم از کم جانتے ہیں پڑے رکھے آدمی ہیں پڑھتے بھی ہیں ایک صاحب سے آپ کا تعلق ہے لوگوں سے بھی ملتے ہیں ہماری خواتین کتما پڑھتی ہے یا ڈیمیکرسی کی ڈیل کو بھی سمجھتی ہیں یہ کسی ایک بات کا جواب دے سکتی ہے ہمارے تو بہت پڑے دیکھیں جو میڈیا میں لوگ کام کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا دیموکریسی ہوتی کیا ہے پارٹی ہوتی کیا ہے مطلب یہ بہتنا بڑا میڈیا ہو گیا اگر یہ کمپین کرتا بھی سالوں گے سے آئے ہوئے یہ بتاتا کہ جناب یورپ کی دموکریسی کیا ہے یہ کینڈا میں دموکریسی کیسے چل رہی ہے یہ کیسے پاکستانی ممبر پارلیمنٹ بن جاتے ہیں یہ پاکستانی وہاں کیوں آرام سے رہے ہیں کیوں مسجدیں آزام دے رہی ہیں کیوں جلوس نکل رہے ہیں آپ تو اپنے سانا سوائل قادیانی کو زندہ نہیں رہنے پہ دینے پہ تیار ہیں آپ کو زندہ جلا دیتے ہیں آپ مندر دیکھ نہیں سکتے یہ میڈیا اگر سمجھدار ہوتا تو دکھاتا کہ ہم یہاں چرچ میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنے دروازے خود کھولتے ہیں ہم نے سینی گاگ میں بھی نماز پڑھی ہے اور اکثر پڑھتے ہیں مطلب ہمیں تو یہاں پہ جب دروازہ سنڈے کو کھٹ کٹ آتے ہیں وہ ایک فلایر دے کے جاتی ہے کرسچن مشنری والی اور کہتی ہے آپ اس کو پڑھی ہے اور اس کو دیکھئے کرسچینٹی کیا ہے اور یہاں پہ مجھے آج تک کوئی میاں مٹھوں نظر نہیں آیا جس نے کسی ہندو بچی کو جبرن فورس فلی کنورٹ کر کے مسلمان بنا کے اس کی شادی ایک ستر سالہ بابے سے کی ہو اور یہ ایک نہیں پہ در پہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ ہماری مائنورٹی کے ساتھ آسیہ بی بی کے ساتھ احمدی مسلم کمیونٹی کے ساتھ جو اور ان کی مساجد کے ساتھ جو سلوک کیا گیا آہ آہ ای ٹھنگ کہ ہمیں ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے آپ کو انسان بھی کہلا سکیں دین کا تو ہمیں ہم پہ لگنا بھی نہیں چاہیے آہ میں واپس ہوں گا تھوڑا سا فلڈ ریلیف کی طرف کیونکہ آپ نے اس پہ بات کی تھی ہم نے آف ریکارڈ بھی تھوڑچی بات کی کہ جو ایکٹیوٹیز جس طرح کی ہوئی ہیں آہ اور سیس آہ اور بڑی دعوی کے گئے کہ اتنے عرب ڈالر چند گھنٹوں میں جمع ہو گئے لوگوں کی سامنے بات خیر ہمیں ہمیں تو معلوم میں اس کی حقیقت کہہ لیکن میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا جو عام لوگ سننے سادھارن الفاظ میں کہ یہ جو اتنے عرب عمران خان جو جمع کر کے کیا کریں گے اور کہاں سے ہیں وہ ہیں بھی کے نہیں ہیں یہ خاصہ آپ نے جب پہلا فنڈ ریٹنگ ہوا تو میں نے اسے غور سے دیکھا تو ایک تو میں پیتیس سال سے یہاں جلزم کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو اس کے میلوٹی کی جائی بھی سمجھتا ہوں میں لوگوں کو بھی جانتا ہوں تو وہ سیونٹی پرسنٹ کالز منیش تھی کہ کہیں سے ملین ڈالر کا اعلان کہیں سے لاک ڈالر کا اعلان اور جو لوگ اعلان کر رہے تھے میں ان سے بھی واقف ہوں تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ کالیں تو کروائی جائیں ایک اپریشن بنا دیتی ہے جب پہ کال کرنے کے بات کس نے کتنا دینا ہوتا ہے یہ تو جب بھی پتا چلے کہ جب کوئی کورٹ لے کر جائے کہ حضور سکھائیے کترے پیسے آئے اور میں نے دیئے تھے وہ پیسے کال خرچ دیں تو فاقت یہ تو بتائیں گے کہ ہمارے ہیں یہ چلن ہے کہ کوئی بتائیں نہ کوئی پوچھتا ہے بارنس پرنڈنگ کے اگر سارے واقعات ساپے آئے تو یہ آخرار ہی رہے جائے تو ایکپرٹ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 30 پٹ کا نفت نہیں آتا ہے تو کل بتایا گیا کہ یہ بیٹھ کے دوسری کو کہ پجاب ہوتی تھی کہ اسے خرچ کریں گی سانیا رشتر ہے اسے خرچ کریں گی اس کا پلان بنای گی مطلع کی مخروف تو انصاف کروں جب برباد ہو چکے ہوں گے تو یہ پہنچیں گے اور وہ بھی جہاں ان کی حکومتیں ہیں مگر پیسہ انہوں نے ہر جگہ سے لیا ہے چلے ڈیارہ نہیں آیا ہوگا چار آیا ہوگا تین آیا ہوگا مگر کہ ٹائم پہ وہ بڑھتا ہی نہیں اور کتنا بٹے گا وہ کہتے ہیں نا یہاں لاتری کے لیے ہے you never know تو اسے بھی ایسے ہی دیکھئے یہ سب کریں ہیں دیکھیں خان صاحب کی پارٹی سوشل میڈیا کی پارٹی ہے اور کمال ان دیوکوفوں کو یہ جو تینڈیشنل پارٹیوں تھی درداری تھی اور نماز ٹریف یا پال ارپر صلیبان کہنا چاہیے کہ انہیں سوشل میڈیا کا پتہ ہی نہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیسے کرنا ہے خان صاحب سے دلیا پہنچ کیا ہے کہ حالات مجھے تو بہت زیادہ خراب نظر آتے ہیں اب تو وہاں پر بھی لوگ کہنے لگے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی بڑا فساد پھوٹ پڑھ سکتا ہے حامد میر سن کے دے اس پر گئے اور نے پروگرام کیے تو خیرپورٹ سے کھڑے ہو کہ میں نے خود سنا ہے شہزیب کے پروگرام میں اور نے کہا کہ جو حالات ہیں کسی وقت بھی فسادات شروع ہو سکتے ہیں فسادات شروع ہو سکتے ہیں آخری آخری جو میرا جو سیگمنٹ ہے وہ ہزارہ امپورٹنٹ ہے اور وہ اس لیے کہ جب بڑے میاں چھوٹے میاں کی ملقات لندن میں ہو رہی ہے تو شاید اس کا ایک سینٹر آف ڈسکشن جو ہے وہ فوکس وہ بڑے ابو کی تائناتی بھی ہے کہ کون بنے گا نیا چیف چیف آف ڈیفنس کون بنے گا اور چیف آف آرمی سٹاف کون بنے گا تو اس پہ بہت ساری چیمہ گوئی ہوئی ہیں میں نے پروگرام بھی کیا تھا اس میں پانچ نام ہیں پانچ نام میں سے کچھ ریٹائر ہو رہے ہیں کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن تو نہیں لیں گے لیکن ٹیکنکلی ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ مئی تک ویلڈ ہے اور جون میں کوئی نیا آرمی سٹاف آئے گا جب تک یہ پانچوں کے پانچوں ریٹائر ہو چکے ہوں گے تو بہت ساری افوائیں بہت سارے نام گردش آسیم منیر کا بھی آ رہا ہے اور ایک برگے جنرل عامر ہیں ان کو ان کا زیادہ قوی نام لیا جا رہا ہے تو آپ کی نالیج کیا کہتی ہے کہ میاں نواز شریف کا رجحان اور شہباز شریف کی درمیان جو گفتگو ہے کیا یہ ایک ایک یہ بھی ایک ٹاپک رہا ہوگا اور یہ کیا اس پر کیا فائنل کیا گیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تم میں بتاؤں گی یقیناً دونوں بھائیوں میں ڈسکیشن تو ہوا ہوگا مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ تقروری جو ہے اب پولٹیشن کے ہاتھ میں رہ گئی یہ کہیں پہلے تو پھر بھی تھا کہ جناب لو دو کر کے بات ہو جاتی تھی اور پرائم ایسٹر فائنل ایتھارٹی کے طور پر نظر آتا تھا اس بادار میں تو کمدور ہوئی ہے میں کہیں سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی میں جو موجود سیٹویشن میں اندر اس معاملے میں وہ مرے نہیں خیال ہے کہ وہ کمدور ہوئے اور میں دو دس دن پہلے تک تو میرا بھی یقین کامل تھا کہ جو سرکمٹانسز تھے جو گراؤنڈ ریلیٹیز تھی کہ باجبار صاحب کو ملے گی اور یہ بات میں بتا چکا تھا پندرہ دن پہلے کہ جناب وہ ٹیکنیکل بنیاد پہ ان کو ابھی ریٹائنی کی سمجھا جائے گا کیونکہ جب عدالت میں انہیں امینڈمنٹ کا کہا کہ جی امینڈمنٹ ہوگی آئین میں کہ وہ کیسے ہو نہیں ہے تو چھے مہینے کی جو مدد پہلے ابوری ٹور پر جی گئے انٹرم اسے الگ سے تصور کیا جائے گا اور تین سال کی بعد میں اور میں ٹو سازن ٹوٹی ٹری میں ختم ہوتی اس طرح چھے پھر ساتھ میں یہ جو نام آ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ کون ہوگا مگر اب وہ جو آ جو لوگ وہاں قریب ہیں جن سے میرے تعلقات ہیں دوستیاں ہیں اور ان کی بات میں ترس بھی کرتا ہوں وہ نہیں سمجھتے کہ ایکسنکشن ہوگی انہیں وقت پہ ہی جانا ہوگا گو کہ جو بدائی نظر آر تھا کہ یو اے ای سعودی عرب لندن رائل اکیڈمی امریکہ آئی ایم ایف سب کو جمع کر کے جب دیکھتے تھے ہم تو لگتا تھا کہ انڈورسمنٹ ہے باجوہ صاحب کو کنٹینیو کریں گے اور پھر اور خبریں دوسری خبریں میں تھی پھر امریکن ایڈ بھی ملی اور مطلب آرمی ایڈ جیسے کہتے ہیں کیونکہ وہ پیسے انہیں کو دینے ہیں جو ایف سکسٹین کے جو پرزے وغیرہ کی ہوئی ہے مگر چینج ہوگا اب کیا ہوگا اس میں بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ خاصہ بندر سے کام کر رہے ہیں ساہر شمچات کو بنایا جائے جو فیض حمید کے لگوٹیے ہیں اور فیض حمید اور ساہر شمچات شجا پاشا کے شاگرد ہیں وہ شجا پاشا جو امران خان صاحب کو سیاست میں لے کر آئے اور امران خان انہیں اپنا سیاستی گروہ مانتے ہیں تو ابھی اس میں کیا ہونے جا رہا ہے فائنل تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جی بہت بہت شکریہ آفاق صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہیسٹرن سے اور سہر حاصل گفتگو ہوئی آپ کو بعد میں بھی مزید زحمت دیتے رہیں گے ہم ناظرین ہمارا پروگرام آج پرائم ٹائم ویڈ انیس فاورکی ٹیک ٹی وی پہ یہی تک کہتا اجازت دیجئے گا have a great evening